اسلام علیکم آج ہم تھی جگہ پہ موجود ہیں وہ ہے دل پسند اور یہ ایڈیا ہے نوٹ نانو آباد بلوک ایٹ میٹرک بورٹ آفیس کا اور یہاں کی جو اسٹریٹ ہے وہ ہم آپ کو جو ہے ایکسپلور کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پر جو ہے کیا کیا جو ہے افطار کی تیاریاں کس طریقے سے چلیں گے اور کیا کیا افطار میں جو ہے اویلیبل ہیں ان سب کی جو ہے ڈیڈیل لیں گے تو آج ہم میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے افطار میں لوگ یہاں پر خریدتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے تیاری کرتے ہیں اور کتنا رش ہے یہ آگیا بھائی یہ کیمے والے ہیں علو والے علو والے سموسے آگئے بھائی یہ دیکھیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں موسیقی 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 اور افتار کی تیاری میں جو ہے لوگ کس طریقے سے جو ہے کیا کیا چیزیں خرید رہے ہیں ان سب کی جو ہے ڈیٹیل لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آہا کیا خوشبو ہے اور یہ بھائی اصلی گھی کے ماشاءاللہ سے زبردست قسم کے جو ہے یہاں پہ یہ اصلی گھی میں تیار کرتے ہیں جلیویاں پتلی ہو لی کیا ہے جلیویاں کتہ آجی کیا کہہ رہو جلیویاں کیا ہو دیا آپ بتائیں جلیویاں یہ جو ہے یہ پتلی پتلی جو ہے یہ جلیویاں یہ بھی اصلی گھی میں تیار کرتے ہیں یہ کتنے کا ایک پیک ہے یہ ایک پاو سے زیادہ ہوتا ہے السلام علیکم کیا پاو ہیں یہ پین سو ساڑ روپے پاو اور کھجلا یہ بھی کھجلا بھی تین سو ساڑ روپے یہ نارمل کی میں ہوتا ہے یا اصلی کی میں دیسی کی میں ہوتا ہے یہ کہ بھائی تین سو ساڑ روپے کھجلا اور تین سو ساڑ روپے پینی یہ یہ اندر جو ہے کھجلے کے ریٹ ہیں اور پینی کے جلیوی کے یہ سب ریٹ جو ہے ان کے جو ہے آج ہم آپ کو جو ہے کیسرشیری کی جو ہے آپ کو ایکٹیویٹیز دکھا رہے ہیں ادھر کس قدر جو ہے رش جو ہے افتار ٹائم میں جو ہے ان کے پاس کون کون سے سنیکس جو ہے آویلیبل ہیں کیا کلو ہے یا یہ کیا پاؤ ہے چارٹ 380 روپے پاؤ پھروٹ چارٹ ہے دودھ دولاری دودھ دولاری یہ 380 روپے پاؤ 380 روپے پاؤ دودھ دولاری کیسرشیری کی ناوٹ نانمہ پاؤ بلوک اے یہ کتنے کا ہے چارٹ دو سو روپے کا پیکٹ یہ چھولے ہیں یہ کتنے کا ہے دو سو روپے کا تیسرا پھر اٹھا تو وہ بھی ٹھیک ہے پھروٹ سا ایلیٹ ہے یہ کتنے کا ہے دو سو روپے کا ہے دل پسند اور یہ ایڈیا ہے ناوٹ نانمہ پاؤ بلوک ایٹ میٹرک بوٹ آفیس کا اور یہاں کی جو ہے سٹریٹ ہے وہ ہم آپ کو جو ہے ایکسپلور کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پر جو ہے کیا کیا افطار کی تیاریاں کس طریقے سے چلیں کیا کیا افطار میں جو ہے اویلیبل ہیں ان سب کی افطار میں لوگ یہاں پر خریدتے ہیں اور کس طریقے سے تیاری کرتے ہیں اور کتنا رش ہے ابھی دیکھیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ دل پسند کی اصلی گھی میں تیار کرتا جو ہے یہ جلیبیاں کس طریقے سے بن رہی ہیں کرسپی ٹائپ کی اور جوزی ٹائپ کی جو ہے یہ اصلی گھی میں بن رہی ہیں جلیبیاں دل پسند والوں کی جو ہے ابھی یہ فرائے ہونے کے بعد اس میں جا لی جائیں گی شیرے میں ڈالی جائیں گی ان کے پاس مکس پکوڑیں میٹھی جلیبی ہیں پیگی جلیبی ہیں مردی ہے اور ان کے سارے ریڈز بھی لکھے میں اور یہ سب چیزیں جو ہے ان کے ریڈز بھی لکھے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کا جو ہے دل پسند والوں کا جو ہے کاؤنٹر یہ ان کا جو ہے یہاں سے جو ہے سنیکس ان کے جو ہے سیل کرنے کا دل پسند کا یہ نوٹ ناظم آباد بلوک اے میٹرک بورٹ آفیس کی جو ہے یہ برانچیں ان کی اور ادھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں یہ دل پسند سویٹس بیکر اینڈ نمکو والے ہیں یہ نوٹ ناظم آباد کی سٹریٹ ہے جہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے افطار کی تیاریاں کر رہے ہیں اور کتنا رج لگاوا ہے یہاں پر بورٹ آفیس میٹرک بورٹ آفیس نیاریس نوٹ ناظم آباد بلوک اے یہ آلو گئے کتنے کا ہوتا ہے 39 39 اپنے پوڈی گئی کر دے پورا یار ایک روپیہ کان سے دو گئے یہ دیکھیں جی 39 روپیس کا آلو کا سموسا کے سنیکس ہیں ان کے جو ہے ریٹس بھی ان کے کاؤنٹر پر لکھے میں یہ دیکھیں جی اور رج دیکھیں ابھی کافی ٹائم ہے مگر پھر بھی رج بہت زیادہ ہے یہاں پہ دل پسند سویٹس اینڈ بیکرز والوں پہ بریچ کے ساتھ جو ہے ان کے جو ہے یہ برانچ ہے دل پسند کی آج ہم آپ کو جو ہے اس سٹریٹ کے جو ہے وزٹ کروائیں گے اور ایکسپلور کریں گے ادھر کیا کیا افتار کی تیاری میں جو ہے چیزیں وہیں لے بے لیں آج ہیں میرے ساتھ السلام علیکم کیسے ہیں سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں کیا آرہے کیا سیل کر رہے ہیں آپ یہ فروٹ کریم چارٹ کتنے یہ تھیلی ہے یہ 150 روپے 150 روپے تو کون کون سے فلیور ہیں یہ مرور نینگو اسٹوپری ہے اچھا اچھا یہ پڑھتے ہیں اچھا تو آپ کی یہ location کیا ہے یہ سر بتا ہی location بتا ہی گا سر یہ نورد نازمات بھوڑا پیس کسرے شیری کے پاس یہ کسرے شیری جس اپوزیٹ جو ہے ان کا جو ہے سٹال ہے کارڈ لگائے وہا ہے انہوں نے اور انہوں نے بتایا کیا ریڈ ہے ان کے پاس کون کون سے فلیورز فروٹس کے چلیں آئیے نیک دیکھتے ہیں اسلام علیکم ہاں لڑکے کیا حال ہیں کون تو ان سے فلیور ہیں آپ کے پاس مینگو اسٹوپری کسٹا اچھا کیا کیا ریڈ ہے کتنے کی تھیلی ہے ریڈ سور میں بھاو ہے چھے سور میں کلو وہ کہاں گھڑے میں آپ کسرے شیری کے بلکل مین پوائنٹ مین پوائنٹ روزہ نہ ہوتے ہیں دیلی دیلی پورے بارہ مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے میں دوپان مور ہی سامتے ہیں آچھا ٹھیک ہے شکریہ ہوتے ہیں صحیح ہے بھائی یہ دیکھ لیں بھائی یہ کسرے شیری کے جسٹ اپوزیٹ جو ہے یہ فروٹس والے آئیے چل دیں نیکسٹ کیا ہے یہاں پہ اسٹریٹ پہ جو ہے اویلیبل تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ نوٹ نانوات بلک ایک ہی جو ہے اسٹریٹ پہ لوگ کس طریقے سے جو ہے تیاری کر رہے ہیں لیاقت فوڈ بورڈ آفیس سلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ ماشاء اللہ سے بھائی یہ دیکھیں جی بورڈ آفیس کے مشہور بورڈ آفیس کے مشہور رول پکوڑے سموسے اور تیمے والے سموسے کیسے ہیں اللہ بھائی ٹائمینگ کیا ہے آپ کی اچھا اور کیا کیا چیز ہیں آپ کے پاس پکوڑے ہیں سموسے ہیں رول ہیں سموسے کتنے کا ہے آپ کے پاس چالیس سرپے اور رول رول بھی چالیس رول بھی چالیس صحیح ہے اور پکوڑے کیا پا ہوئے ہیں پکوڑے ڈیٹھ سرپے پا ہوئے ہیں اوکے یہ دیکھیں جی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ایک اسٹال یہاں پہ جو ہے ان کے ریٹس اور یہ ان کے پاس چیزیں جو ہے افتار ٹائم میں جو ہے اویلیبل ہوتی ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں کہ نوٹ نوڑ بلوک اے کے جو ہے سٹریٹ پر کیا کیا چیزیں جو ہے اویلیبل ہیں اور لوگ کس طریقے سے یہاں پہ تیاریاں کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں لے کے جا رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں کس ریٹ پر مل رہی ہیں وہ سب میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کسر شیری پہ دیکھیں یہ کس قدر رش لگا ہوا ہے افتار کی تیاری کے لیے لوگ بڑی دور دور سے یہاں پہ تیاری کرنے کے لیے آتے ہیں السلام علیکم بابا کیا آلیں بابا کتنے گئی ہے یہ آدھا کلو ہے تین سو روپے تین سو روپے کی اور یہ پاپڑی کے ساتھ پاپڑی اور پاپڑی سب ساتھ آتے ہیں سب میکس ہے یہ اچھا اور یہ کیا ہے یہ ہیدو آبادی بھگا رہے ہیں یہ کتنے کی تیاری ہے دو سو روپے پاو ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت میں بورڈ آفیس پہ ہوں بورڈ آفیس پہ روزانہ ہوتے ہیں جی روز ہوتے ہیں صرف افتار میں رمضان میں صرف رمضان افتار میں باز شکریہ آپ کا نام عبداللہ شیخ عبداللہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ اچھا ایک اور یہ جو ہے بورڈ آفیس کی مشہور کچوری یہ ہے کچوری والے اور وہ دے سنیکس والے اور بورڈ آفیس کے اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی کچوری اور کچوری جو ہے بھائی کتنے کی ایک کچوری پچیس روپے کی کچوری کے ساتھ ترکاری بھی ہے ترکاری ہے آرلوچانے کی جو ہے پچیس روپے کی ایک ڈالگی ہوتی ہے نا یہ ڈالگی کچوری ہے بھائی میٹرک بورڈ آفیس کی مشہور کچوری والے ہیں یہ اور میں آپ کو جو ہے ایکسپلور کر کے دکھا رہا ہوں آج میٹرک بورڈ آفیس ناٹ نانو آباد بلوک ایک ہی جو ہے سٹریٹ جہاں پہ جو ہے لوگ کس طریقے سے جو ہے تیاری کرتے ہیں افطار کی اور کیا کیا چیزیں جو ہے یہاں پر آوی لیبل ہیں وہ سب میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں اور آپ لوگ دیکھتے جائیے سب خیریت ہے کتنے کیا پر گھر ہے سر ہندے والا ایک سو تیسٹر سادہ نووے گا اور بند گواب ہی ہے سی برگر ہے برگر ہے تو آپ سٹار ٹائم میں کھڑے ہوں سو یہی پہ اسی سٹریٹ پہ آپ کا کس نام سے مستر برگر کے نام مستر برگر سائی ہے یہ سٹریٹ پہ کس قدر ترائفک بھی جام ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں پہ اور قریب آ چکا ہے اپتار کا وقت جو ہے اور جس کی ویسے جو ہے ٹریفک بھی جو ہے جائمہ نے شروع ہو چکا ہے لوگی تیاریاں بھی جو ہے اروج پہ ہیں بھیلی سویل ریسٹروڈنٹ ہے نوابز رول باربیکیو والے ہیں اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ایویلیبل ہیں مسٹر برگر پوڈ آفیس کی مشہور کچوریاں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں سنیکس کون کون سے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ بھی پوچھتے ہیں تو آ جائیں ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹرال پر یہ آپ کا بروسٹ اور تکہ چرگہ ہے چرگہ جو ہے یہ آپ نے سیل کر رہے ہیں تو بھائی یہ کچھ بتائیں کہ کیا حساب کتاب ہے یہ اوری چرگہ ہے بارہ سو رکھے کا فل ہے اور یہ اس کے علاوہ اور کیا کیا چیز ہے اس کے علاوہ پکھوڑ ہے رول ہے سموز ہے یہ بھائی مشہور ہے یہاں تھا کیا یہ لہوری چرگہ لہوری چرگہ مشہور ہے یہاں پہ آپ کیا پورے بارہ مہینے ہوتے ہو گیا صرف رمضان میں یہ دیکھیں آہاں بڑھا یہ مسالہ لگا رہے ہیں کتنے گا ہے یہ پورا بارہ سو ربے گا ہے یہ پورا دیسی بھی ہوتا ہے کیا صرف کلی دیسی نہیں ہوتا صحیح ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا سیل کر رہے ہیں پوپوپ یہ کیا ہوتا ہے اچھا ہو گئے سیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں یہاں پہ افتار کی تیاری لوگوں کی بلا گئے بلا گئے ہیں کیسے چل رہے ہیں کیا جب آپ کیا جائے آپ کی اس کا شاپ کا نام کیا ہے یہ بازہ سٹاک کینٹین کے لاتی ہے تل پسند کے پاس ہے باتہ کی سامنے شاپ ہے شکریہ بہت بہت سامنے یہ ڈھاکا سویٹس ہے اینڈ بیکرز اور اس کے ساتھ ہی جو ہے مجھے اجازت دیجئے آج ہم نے آپ کو جو ہے ایکسپلور کر کے دکھایا کہ یہاں پہ جو ہے کیا کیا فوٹس ایویلیبل ہیں اور لوگ کس طریقے سے جو ہے نانٹ نان آباد بلوک اے پہ جو ہے سٹریٹ پہ کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں ایویلیبل ہیں مجھے اجازت دیجئے افتار کا وقت ہونے والا ہے تقریباً قریب ہی ہے تو پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ